ارے بھائی ابھی سمیں نہیں ابھی نہیں سیدھے سر رہو سوہم میں رہو سب کے ساتھ انان سے پیش آؤ تو میں کہوں گا سوچھے گھر کے نرمان میں اپنی بھومیں کا ادا کیجئے دوسرا گھر کا سنسکار ہونا چاہیے وہ ہے سممان کا سنسکار گھر میں جو بڑے لوگ ہیں بڑے پجرگ ہیں ان کو سممان دیجئے اگر آپ سماج میں بھی آئے ہیں نا ایسے ٹھونڈ کی طرح مت چلی سامنے اگر سماج کے کوئی بڑی روگتی ہے مجروسہ پرنامسہ جائے جنیندرسہ تھوڑا چھوکے پرنام کرو اس سے سمپرگ بڑھتا ہے اس سے ملنا جلنا آج کل تو گھروں میں آجت پڑھ گی کہ گھر میں کوئی بھی میمان آتا ہے نا پہلا کام بچے سیدھے روم میں گجھ جاتے ہیں یا ادھر در چلے جاتے ہیں ملنا پسند نہیں کرتے ہیں پرنام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں پاس میں دس منٹ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں اچھا پھر بچے کو بلو دیکھو بیٹھا چاچا جی آئے ہیں اب وہ کیسا مو پھولاتے بھی آتا ہے مو سجائے بھی آتا ہے نہیں بیٹھا پرنام کرو چاچا جی کو جوکے پڑھا ریمورٹ سے مطلب ان کو اتنا بھی سنسکار نہیں جن بچوں کے لئے آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کو پڑھانے کے لئے اور جن بچوں کے بھوشے کے نرمان کے لئے آپ اپنے بھوشے کو داؤں پر لگا رہے ہیں ان میں اتنا بھی اگر سنسکار نہیں ہے کہ گھر میں بڑے پاپا آئے ہیں گھر میں پڑوسی آئے ہیں گھر میں سماج کے چار لوگ آئے ہیں گھر میں بڑے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ کیشے پیس آئیں کٹ کر کے اندر جا کے بیٹھ کے روم میں جا گا روم میں کر کے آ رہے ہیں پتا ہے کوئی ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی سستر کا نرمان کر رہے ہیں کہ پڑھائی کریں یا تو بیٹھے بیٹھے موبائل میں سمیہ پر آباد کریں یا لیپ ٹاپ کھول یا ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اب کر کیا رہے ہیں جا کے دیکھ لینا جب آپ کے گھر میں چاچا جی ہیں اور آپ کا بارہ سال کا پوتا سترہ سال کے پوتی سب روم میں گھز گئیں ایسا نہیں کوئی آ کر ان کے پاس بیٹھے دس منہ بیٹھے ہیں پانی لاؤں چائے لاؤں سکنجے بنا کے لاؤں آتی تیس صدکار کروں ممی آپ بیٹھوں میں ہونا میں لے کے آتی ہوں یہ سب تو نہیں سیدھے جا کے روم میں گھو جائیں گے اور بلاؤ تو ایسا مو بگاڑ کے آئیں گے کہ چاچا جی کو لگتا ہے اس کو اندر ہی نہیں تو کیوں باہر بلاتے یوں مو بگاڑ کے آئیں گے اور یوں آکے کھڑے ہو جائیں گے ٹونڈ کی طرح اور پھر آپ کہیں گے پرنام کرو آدھا منٹ اگر آپ نے ان سے بات نہ کی تو آدھا منٹ بھی دھیاریہ نہیں رکھیں گے سیدھے مڑے واپس پھر آپ آؤ دیں گے ارے بیٹا گیا ارے کیا ہے پاپا جیسے کوئی اندر بہت بڑا کوئی کام کر رہا ہے جیسے گھروڑوں کا دھندہ کر رہا ہے اندر میں بیٹھ کے سممان کا سنسکار ہو گھر میں کوئی آئے ہیں دروازے تک انہیں لینے جاؤ میرے پیارے بچوں ہمیں سا یاد رکھنا آپ کے بھوشے کا نرمان بیڈروم میں بیٹھنے سے نہیں ہوگا آپ کے بھوشے کا نرمان بڑے لوگوں کے بیچ بیٹھنے سے ہوگا کوئی بیڈروم میں جا کر گدے پہ الٹے پڑے رہے کر کے موبائلوں میں ٹیم برباد کرنے سے کسی بھی انسان کے بھوشے کا نرمان نہیں ہوتا ہے جب بڑے بجرگوں کے بیچ بیٹھیں گے ان کے سنسکار ان کی باتیں ان کے انبھاب جب ان کو ہم ساتھ میں جیون میں جوڑنے کی کوشش کریں گے تب ہماری جیون کا نرمان ہوگا ہم کیول اس لیے نہیں جنبے ہیں کہ کالیجوں میں جا کر ڈگری لے آئیں اور ڈگری کے بعد جاپ کرنے اور جاپ کے بعد شادی کرنے اور شادی کے بعد چار بچے کرنے اور چار بچے کے بعد جدگی جی کر واپس اوپر چلے جائیں اتنے سے کام کے لئے دنیا میں دھوڑی آئے کچھ اور بھی ہمارے کام ہیں دنیا میں کرنے کے لئے ان بچوں کے پانڈ پڑھائی کچھ اور بھی کام ہے بیٹا جو تمہیں جیون میں کرنے دنیا میں آئے ہو کچھ اور کام کرنا ہے زندگی کو روشن کرنا ہے نام کو روشن کرنا ہے کچھ مہان اونچائیوں کو چھونا ہے تمہارا جنبہ کیول جاب کے لئے پڑھائی کے لئے دندے پانے کے لئے نہیں ہوا ہے کچھ اور مہان کام کرنے کے لئے بھی ہوا ہے تو سب میں عادت ہیں چھے سممان کی عادت جیسے سمجھ لو آپ کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ چالیس سال کے ہیں اتنے میں کوئی پچاس سال کے مانوباب آئے اب آپ کے پاس یہ وکلپ ہے آپ ادھر دیکھو ہی نہیں لوگ بڑے گھجب کیوں دیکھتے ہی نہیں ستر سال کی ڈوکری آئے کوئی دیکھتے بھی نہیں جھر سے کھڑے ہو درواز جگہ نہیں جاؤ پدھر ہو ماتا جی یہ بھی راجو ماتا جی سممان ہمیسا دینے کے لئے ہوتا ہے اسے پانے کی کوشش کبھی من کسی ہے کیا کہا میں نے سممان مالہ ہمیسا پینانے کے لئے ہوتی ہے تلک ہمیسا دوسرے کے لگانے کے لئے ہوتا ہے لگوانے کے لئے نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا ہم جب بھی کسی کے چننن کا تلک لگاتے ہیں اس کی للات میں خوشبو بات میں آتی ہے ہمارے انگوٹے میں خوشبو پہلے آتی ہے اس لئے جیون میں سممان ہمیسا دیکھ کر کے خوش ہوئی ہے جو وقتی اوروں کو سممان دیکھ کر خوش ہوتا ہے سممان پانے سے آپ جتنا بچیں گے آپ مند میں اتنا آنند سیجیں گے اے نہیں ساں ہو گیا مالا بالا ہو گیا آپ کا مان آپ کا پریم یہی ہمارا سممان ہے میں ایک مانوبھاؤ کا نام بتاؤں آپ کو ناغور کے ایک مانوبھاؤ ہے سریز زیراٹی پورے کشتر میں ساید ناغور کے پورا جلہ بچہ بچہ اس آدمی کو جانتا ہے اور ہر کلیان کے کاریموں سے وقتی نے اپنی جیون میں خوب 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 کیا ہوگا ایسا کوئی ناغور جلے کا کلیان کا کام نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم پنت پرمپرا کا ہو چاہاں پر انہوں نے نہ کیا ہو لیکن کبھی بھی جندگی میں گلے میں مالا نہیں آنے دی سممان نہیں آنے دیا منز پر نہیں آنے دیا خود کو ایک بار ابھی ہم جب دو سال پہ لیے ناغور گئے تھے دو بڑی رکشن کرانی کے لیے اور وہاں پر بڑی پروچن مالا کا ہمارا آئیوجن ہوا تھا اور پورے ناغور کو پتا تھا ہے ہمارے ناغور کا سب سے سیوگی ویکتی ہے جو ہر زگے ہر دھرم ہر پنت پرمپرا میں جو سیوگ کرتا ہے رو جو وہ ویکتی پروچن میں آئے ہم وہاں پر اٹھارے دن رہے تھے اٹھارے کے اٹھارے دن آئے پتہ نہیں اس آدموں کو کیسے خوشبو مل گئی کہ آج سماج سنگ کے طرف سے مالا اور شول اور صافہ ہے اور جب انہوں نے نام لیا تو وہاں پر نادہ رہتے ہیں لوگوں نے کہاں ابھی بیٹے تھے میں سمجھ گیا آدمی سممان دے کر خوش ہوتا ہے سممان لے کر خوش نہیں ہوتا ہے جیون میں ایک منتر جیون میں جوڑ لو اور وہ ہے کیا سممان دیں گے کوئی آئے ہے نا بڑے بجرگ پرپور سممان دو پتہ رو سا سواگت ایسا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی ساسوما زمین پر بیٹھی ہے آپ کرسی پر بیٹھ کے کھانا مت کھائیے بلے ٹیبل سامنے لگی ہے کرسی لگی ہے اور ساسوما کھونے میں سامائی کریے زمین پر کچھ نہیں بگرتا ہے گھر کی امان مریادہ کان قائدہ رکھیے کہ صاحب ساسوما اگر زمین پر بیٹھ کے سامائی کر رہی ہیں ہم نیچے آسن لگا کے کھانا کھائیں گے کرسی پر نہیں بیٹھیں گے یہ بڑوں کا مان ہے اور یہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے بڑی بہو کارے کار چھوٹی بہو اس کے لار مار بڑی آتی ہے نا تھوڑی تھوڑی بڑی بہو نے لکیر کھنچی اب چھوٹی بہو کہاں چلے گی اسی کے رستے پر چلے گی اگر آپ نے اپنے ساسوما کو برپر سممان دیا اب آپ کی بہو کیا کرے گی اس کو بھی یاد ہے جب ساسوما زمین پر بیٹھ کے سامائی کرتی تھی تو ممی زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی اب وہ مجھے کیا کرنا ہے اور نہیں آپ اگر ساس کی ساس بنے گی تو وہ تو دادی ساس بننے کو تیار ہے پیشے والے تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے سہن سیلتا کا ساس کا چھوٹی موٹی گھٹناوں کو لے کر بچوں کو کہو بیٹا چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو جیون میں آتی رہتی ہے ان سے لے کر من کو دولت مت کرو اگر بچے کو آپ نے کہیں پڑھنے بھیجا ہے نا اور وہ کہے بھی دیں پاپا اب تہہ ہے یہاں دن بر اسی میں رہتا تھا اب وہ پلانی یا کسی بڑے کالیج میں پہنچ گیا پڑھنے کے لیے تو وہاں تو اس کو کولر بھی روم میں نہیں ملے کہیں پڑھائی کرنے کے لیے پہنچ گیا وہ کہے گا یہاں گرمی ہے کہو بیٹا تپنا سیکھو کیونکہ بچے کا نرمان ٹابر کے چونپرا سے نہیں ہوتا بچے کا نرمان سنگرس کے چونپرا سے ہوتا ہے اور جو بچہ بچپن میں سنگٹ اٹھانے کو سنگرس کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اپنی جیون کی سفلتہ وہی وقتی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے دنیا میں جتنے مہاپروز ہیں نا ایک ایک کا نام دیکھ لو سب نے اپنی جیون کی سفلتہ کو پانے کے لیے سنگرس کی یادرہ کی ہے محنت کی یادرہ کی ہے پریشرم کی یادرہ کی ہے اور آرام دے ہر زندگی جینے والے بچے کبھی بھی اپنی جیون میں بھوش شکہ نرمان نہیں کر پائیں گے سنگرس سے گجر کر تکلیفوں سے گجر کر جیون تو چھوٹے موڑی تکلیف آگے نا اے بیٹا گھبرات ہی نہیں کوئی بات نہیں ہم تو پڑھائی کرنے گئے نا کوئی اے سی کا سکھ لینے تھوڑی گئے ہم جیسے ہی انہیں یہ موٹیویٹ کریں گے بجائے ان کے پرنسپل کام فون کریں سب آپ کی سکول میں یہ سویدہ نہیں ہے آپ کی سکول میں یہ ہے ہمارا بچہ وہ ہو رہا ہے ہمارا بچہ آج کل چھوٹی سی شکایت اگر بچہ اپنے ماں باپ سے کر دے سکول کولیز کے بارے میں تو ماں باپ آپ اپاک ہو دیتے ہیں سیدھے جائیں گے اور اس سب ہمارے بچے کے ساتھ جیسے کیوں گیا ارے بھائی یاد کرو کبھی گرو کلوں میں تمہارے بچے جاتے تھے اور وہاں پر لکڑیاں بین بین کر لاتے تھے اور فون کے مار مار کر چولا جلاتے تھے اور گرو مار کے سیوہ کرتے تھے گرو جنوں کے پاؤں دباتے تھے آشرم کی صاف صفائی کرتے تھے آج تو چھوٹا سا کچھ آدھیا پک بول دے بچے کو گھر کے بورے لوگ کٹھوں کے آ جائیں گے اور جگڑی ٹنٹے سرو ہو جائیں گے بچے کو سہن کرنے دو اس کی کیول شکتی مت بڑھاؤ اس کی سہن سکتی بڑھاؤ تب اس کا نرمانہ ہوگا کیول زمہ میں بھیج بھیج کر بچے کی شکتی مت بڑھائیے جیون کا پاٹ بڑھا کر اس کے پیتر سہن سکتی بڑھائیے اور وہ سہن سکتی تو بچے کا نرمان کرے گی بیٹا جو دویدہ ہے اس کا سام نہ کر ہمیں فون مت کیا کر آپ کی بیٹی شادی کر کے اگر سسرال چلی گئی ہے اور وہ اگر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کڑی کیسی دال کیسی سبجی کیسی اگر آپ ان ان باتوں کے لیے آپ اس میں بحث کرتے رہیں گے یاد رکھنا ایسا کر کے آپ بیٹی کے بھلائی نہیں کر رہے اس کے گھر کو توڑ رہے ہیں اور اس کے بھوش کو چوپٹ کر رہے ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اپنے بچوں کہتے رہیں گے بیٹا چندھا مت کرنا وانا پٹھنا روان ہو کے آ جانا نکل کے آ جانا اپن کو اپن کو اپن کو گلام بنے گیا نہ بابا نہ بچی کو پریجید کرو بیٹا چھوٹے موٹے سنگرسوں سے ہم بھی گجرے تھی تمہیں بھی گجرنا پڑے گا آج گئے ہو ان کے من کے انکل وہ تمہارے بنیں گے تم ان کے من کے انکل بنیں گے بیٹا وقت لگے گا بیٹا تھوڑی انتظاری کرو بیٹا تھوڑی پرتکشا کرو تمہارا یہ وقت تمہاری پرتکشا تمہاری انتظاری تمہارے بھوشے کا نرمان کرے گی جیسے ایک ہی گوتا لگا کر کوئی موٹی نہیں پاتا اور ایک ہی لڑائی لڑکے کوئی سینہ پتی نہیں بن جاتا ویسی ایک ہی دن سسرال میں جا کر کوئی بہو وہاں کے رانی نہیں بن جاتا سمیں لگتا ہے پریوار کے ساتھ تال میل بیٹھانے میں اور اس سمیں آپ اسے کہیں گے بیٹا تھوڑا سہن کر دو محمد جنہیں ٹوکتے ہیں نا یہ کہنا سننے میں بہت اچھا لائے تھے بیٹا وہاں کوئی تکلیف ہو تو گبرانا مات درنا مات چندہ مانگا روان ہو کے آجا نا کیول شکتی نہیں چاہیے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے بھگوان شیم آہویر جنمت جاتتین گیان کے دیانی تھے اور ان میں ایسی شکتی تھی یہ معلوم ہے کہ دیوتا بھی اگر ان کو کندے پر بیٹھا لے تو ایک مشکی کے پراہار میں اس کی پورے شریر کو زمین میں گار سکتے تھے ان کی شکتی یہ تھی کہ اگر وہ گروہ کل میں گئے تھے تو گروہ کل کے عدی پتی نے بھی ان سے پرسنا پر پرسنا پوچھے تھے اندر نے کہا تھا یہ اس فیم گیان کی دھیانی ہے ان کو گیا گیان دے رہے ہو اور جب وہ ساپ جنگل میں آیا تھا اور اس کی پریشنہ لے نکلو ہوا میں اچھال دیا تھا لیکن میں نے کہا نا ان کو پتا تھا کوئی بھی وقتی پرم یان اور جیون کا نرمان کیا بھی شکتی سے نہیں کرتا ہے اور جب وہ سنت بنے نا تو اب سوچو ان کے کان میں کل ٹھوکے گئے شانت رہے ان کے پاؤں میں انگیٹی جلے گئے شانت رہے ان کو چندے کوشک نے ڈنک ہمارا سانت رہے ان کو سنگم دیو نے چھے چھے منٹ تک تکلی فیدی شانت رہے بھگوان مہویر کو بھگوان بنانے میں شکتی نے کام کم کیا سہن سکتی اور سمتہ نے کام زیادہ کیا وہ اس لیے بھگوان نہیں بنے کہ ان کے پاس شکتی زیادہ تھی وہ اس لیے مہان بنے کہ ان کے پاس سمتہ زیادہ تھی شہن سکتی زیادہ تھی چھوٹی موٹی گھٹناوں کو نیگلیٹ کرنا چھوٹی موٹی کوئی بات ہوگئے انہیں اپنی دماغ سے نکال دینا اس لیے اپنے بچوں کو دھہریے دو سہن شکتی دو کیول سویدھائیں مت دو سنگرس آنے پر ان سے سامنا کیسے کیا جاتا ہے اس کی ویدھا بھی دو کہ چھوٹی موٹی تکلیف آگئے بیٹا یہ مت کہو کہ ہم تمہارا وہ بدل دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اپنے پاس کوئی پیسے کی کمی ہے کیا پیسے کا دم اپنے بچوں کو مت دکھائیے کیونکہ دم ان کو بگاڑ سکتا ہے ان کو سویدھا کی بجائے سنگرس سے گجر کے جیون کے نرمان کرنے کا پانت ہے سونا کندن تب بنتا ہے جب وہ آگ میں جلنے کو تیار ہوتا ہے ہیرا تب چمک پاتا ہے جب وہ چھلنے کو تیار ہوتا ہے موٹی تب اپیوگی ہوتا ہے جب وہ چھدنے کو تیار ہوتا ہے اور بالک کا نرمان تب ہوتا ہے جب وہ سنگرسوں سے گجرنے کو تیار ہوتا ہے میں تو اتنا صحیح سمجھتا ہوں چوتھا سنسکار ہم لوگوں کے جیونے ہونا چاہیے وہ ہے سیوہ اور سیوگ کا سنسکار